رہے ہیں لیکن پھر وہی میں بات کروں گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی پریسیڈنس نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اولے کر کے دیکھ لیا کہ نیشنل اسیمبلی میں بھی ہم چلائے چلے جا رہے ہیں چلائے چلے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو ہمیں صرف سپیکیولیشنز ہیں ہمیں اس کے مطابق اپنا اندازہ ہی ہم کر سکتے ہیں اور ہم کسی کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کرے کہ بہتری آئے ہمارے یہ بہتر ہو لیکن اب جو حالات ہیں وہ یعنی اب یہ کچھ ایک ادھے دن میں اور چیزوں کا واضح ہوگا اسے کہ عمران خان صاحب پہ بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا وہ ایک دو دن میں واقعی مشاورت کر کے کیا وہ سیریس ہیں اس کو اسیمبلیز کو ڈیزول کرنے میں اگر تو وہ ایسا کرتے ہیں تو میرے اپنے اندازے کے مطابق بھی نا وہی مارچ اپریل تک الیکشنز نظر آتے ہیں اس سے زیادہ آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن آگے میں کہہ کچھ نہیں سکتا اس لیے کہ یہ لوگ جس طرح سے دوسری ایک چل رہی تھی کہ جی اگر یہ لے آتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیتے ہیں وہاں پہ سرہن اسیمبلی میں بھی خیبر پختون خواہ میں اور ادھر سے پنجاب میں تو پھر جو ہے اس پروسس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہوا اس لیے کہ دونوں جگہ پہ ان کے جو سپیکرز ہیں وہ اسیمبلیز کے وہ انہی کے ارکان ہیں تو جب اگر کوئی ایسی موف کریں گے بھی تو ایک آدھے ہفتے کے اندر اندر وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اس پر ووٹنگ ہو جائے گی میرا اپنے اندازے کے مطابق اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے جتنی جلدی ہو ان کو عمران خان سے وہ اناؤنس کر کے تاکہ ایک پروسس جو ہے وہ شروع ہو سکے ہماری ایکنومک کنڈیشن بالکل بھی ایسی نہیں ہے اسے آپ نے وہ کل پرسوں کی دیکھی عالی حضرت وزیر آزم صاحب ہمارے ترکی گئے ہوئے تھے وہاں سے انویسمنٹس ڈھونڈ رہے ہیں لیکن انویسمنٹس نظر نہیں آ رہی ہیں اس لیے کہ اب آپ کے پاس وہی آٹھ نو مہینے کا ٹائم وقت رہ گیا اس میں کون بندہ ہے جو پاکستان میں انویسٹ کرے گا ان حالات میں جبکہ آپ کے پاس آپ کو ڈیفارٹ کا خطرہ بھی ہے آپ نے جو ایشو کیے ہوئے تھے اس کی پیمنٹ ڈیسمبر تو آ گیا سر پہ آ گیا ڈیو ہے اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر تو آپ کی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو تو آپ کی ایکنومی تو بلکل بیٹھ جائے گی تو اس وقت اس موجودہ صورتحال میں سب سے اچھا سب سے بہتر اقدام یہی ہے عمران خان صاحب نے بھی جو شروع کیا نا ان کو چاہیے کہ اب اس کو پایت اکمیل تک پہنچائیں اور بہت جلد پہنچائیں ایک طرح سے کہہ لیے کہ اللہ نے عمران خان کو ایک blessing and his guys جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی حکومت جو چلی گئی ہے یہ اللہ نے شاید ان کو کسی اچھے کام کے لیے چن لیا ہو آئندہ امید تو یہ کی جا سکتے کیونکہ ان کی تقاریر میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ملک جو ہے یہ وہی رولنگ ایلیٹ والی بات ہے کہ ان کے لیے بنا ہوا ہے یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں تو کوئی عام آدمی کے لیے بھی بہتری آئے باقی نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن ہم تو صرف ایک امید کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہو باقی دوسری بات جو اس ملک میں اور ایک گڑڑ ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی ٹویٹ کے اوپر آپ کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں اب کل سے جس طرح عظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہے وہ میرے خیال میں تو بہت ہی ایک غلط پریسیڈنس آپ بنا رہے ہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ ایک کسی شخص نے ٹویٹ کی ہے وہ کتنے لوگ دیکھ لیں گے اس کے کتنے فالور ہوں گے آٹھ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ہوں گے لیکن جب آپ اس کو اس طریقے سے پکڑ لیتے ہیں آپ اس کو میڈیا میں اچھال دیتے ہیں تو پھر وہ صرف پاکستان کی نہیں رہ جاتی پھر وہ دنیا بھر میں پہنچتی ہے اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں سے انہوں نے آرمی کے خلاف بات کی آرمی چیف کے خلاف بات کی اس کو اگر دبا دیا جاتا تو یہ بات اتنی نہ پھیلتی اب یہ مجھے نہیں سمجھاتی یہ ارباوے اختیار ہمارے یا جو سیب اسٹیبلشمنٹ والے وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ جب ایک چیز کو اچھالیں گے نا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے وہ بلکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا لگ جائے گا لوگ دیکھیں گے سرچ کریں گے کہ انہوں نے کہا کیا ہے جن کا انٹرسٹ نہیں بھی ہے جب انہوں نے پتا لگا کہ جس طرح پہلے ہو چکا ہے کہ آزم سواتی صاحب کو اکٹوبر میرا خیال آپ سپٹیمبر یا اکٹوبر میں پکڑا تھا تو دو مہینے کے اندر اندر آپ دوبارہ انہیں پکڑ رہے ہیں اب یہ کیا ایسی غلط بات پریسیڈنس اپنے ملک میں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میری تو اللہ سے دعا ہے بھائی کہ اللہ پاک ہمارے لئے بہتری کرے ہمارے جو عرباب اختیار ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور جو سے اس وقت آپوزیشن میں ہیں ان سب کو تھوڑی سی اللہ پاک حمد دے عقل دے کہ ملک کی بہتری کے لئے سوچیں ملک کو خراب نہ کریں بالکل سلے تھینکیو شاہدی تھینکیو ایک السلام